دین و دنیا حاجی صاحب کی گارمنز کی فیکٹری تھی حاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات آنے تک کام کرتے تھے ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درمیانے قط کا کتہ گھسٹ گھسٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا ہے حاجی صاحب نے اور کیا تو پتہ چلا کتہ شدید زخمی ہے شاید وہ کسی گاڑی کی نیچے آ گیا تھا جس کے باعث اس کی تین ٹاگیں ٹوٹ گئیں تھیں اور وہ صرف ایک ٹاگ کے ذریعے اپنے جسم کو گھسٹ کر ان کے گودام تک پہنچا تھا حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا انہوں نے سوچا وہ کتے کو جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس دے جاتے ہیں اس کا علاج کراتے ہیں اور جب کتہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا اور حاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا حاجی صاحب نے سوچا کتہ شدید زخمی ہے اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اس کا جبڑہ زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوٹ کا نشان ہے چنانچہ کتہ روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا حاجی صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرت اس کتے کی خوراک کا بندوبست کیسے کرتی ہے حاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کیا اور چکٹہ بیٹھ گئے وہ کتہ سارا دن گودام میں بے ہوش پڑا رہا شام کو جب اندیرہ بھیلنے لگا تو حاجی صاحب نے دیکھا ان کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا کتہ اندر داخل ہوا کتے کے موں میں ایک لمبی سی بوٹی تھی کتہ چھپتا چھپادا گودام تک پہنچا زخمی کتے کے قریب آیا اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور بوٹی اس کے موں میں دیتی زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا چنانچہ اس نے بوٹی واپس اگل دی صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے موں میں ڈالی بوٹی چب آئی جب وہ اچھی طرح نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا لکمہ سا بنا کر زخمی کتے کے موں میں دے دیا زخمی کتہ بوٹی نگر گیا اس کے بعد وہ کتہ قدام سے باہر آیا اس نے پانی کے ہالس میں اپنی دم گیلی کی واپس گئے اور دم زخمی کتے کے موں میں دے دی زخمی کتے نے صحت مند کتے کی دمچوس لی صحت مند کتہ ایسا کرنے کے بعد اتمنان سے واپس چلا گیا حاجی صاحب مسکران پڑے اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا روز کتہ آتا اور زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا پانی پلاتا اور چلا جاتا حاجی صاحب کئی دنوں تک یہ کھیل دیکھتے رہے ایک دن حاجی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا وہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فراہم کر رہی ہے کیا وہ مجھے دو وقت کی روٹی نہیں دے گی سوال بہت دلچسپ تھا حاجی صاحب رات تک اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ توقع کی حقیقت بھانپ گئے انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور تارک الدنیا ہو گئے وہ مہینے میں تیس دن روزے رکھتے اور صبح صادق سے اگلی صبح کازب تک رکو اور سجود کرتے وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا اور ان کی دعاوں کو قبولیت بھی یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاؤں کی خاک کا تعویز بنا کر گلے میں ڈالنے لگے لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا اور صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب ہو گئے یہ سرگیوں کی ایک نیم گرم دپہر تھی صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں تک ققیدت مند بیٹھے تھے صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کے رغوز پر بات چیت کر رہے تھے باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھیڑ دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے لیکن ہم بے عقف انسانوں نے رزق کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے اگر انسان کی توقع زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے بلکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتہ اس کے حصے کا رزق گے کر اس کے پاس آ گیا میں نے اس زخمی کتے سے توقع سیکھی میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا آج اس راہ کا انعام ہے میں آپ کے دنمیان بیٹھا ہوں ان تیز برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالی نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں میں ہمیشہ اس زخمی کتے کا شکریہ آدھا کرتا رہتا ہوں جس نے مجھے توقع کا سبق سکھایا تھا صوفی بابا کی محفیل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا پروفیسر نے جینز پینڈ رکھی تھی اور اس کے کان میں ایم پی تھری کا ایر فون لگا تھا نوجوان پروفیسر نے ایر فون اتارا اور کہہ لگا کر بولا صوفی بابا ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتہ نہیں تھا بلکہ وہ کتہ تھا جو روز شاہ کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیری دم سے اس کی پیاز بچھاتا تھا کاش آپ نے زخمی کتے کے توقع کی وجہے صحت من کتے کی خدمت قربانی اور عصار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کے فیکٹری پانچ چھ سو لوگوں کا چولہ جلا رہی ہوتی صوفی بابا کو پسینہ آ گیا نوجوان پروفیسر بولا صوفی بابا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے وہ صحت بن کتہ اوپر والا ہاتھ تھا جبکہ زخمی کتہ نیچے والا اب صبح صاحب نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا میرا خیال ہے آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توقع خود غرصی پر مبنی ہے کیونکہ ایک سخی بزنسمن دس ہزار نکمے اور بے ہونر درویشوں سے بہتر ہے نوجوان اٹھا اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا حاجی صاحب نے دون افیل پڑے بیٹھک کو تعلہ لگایا اور فیکٹری کھول لی اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبال بھی میرا رکیٹ بائی سبین ابباس ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اس چیمیل کو سبسکرائب کیجئے جیسا تمہیں اللہ و خیرنگ کسی رہا